اسلام علیکم دوستو ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ بابا کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں تو باپ آگے سے جواب نے تجیب بٹا بلکل پوچھو تو بچہ کہتا ہے کہ مجھے آپ بتائیں کہ آپ ایک گھنٹے کے کتنے ڈالر کماتے ہیں تو باپ اس ان ایکسپیکٹڈ کوششن پر بڑا حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تم کیسا کوششن کر رہے ہو تمہیں کیا مطلب میں کتنے مرضی کماتا ہوں تمہیں تمہاری ضروریات پوری مل رہی ہے تو تمہیں کیا ضرورت ہے یہ پوچھنے کی تو بچہ پھر مزید ہوتا ہے بچہ پھر پوچھتا ہے کہ بابا پلیز مجھے بتا دیں کہ آپ ایک گھنٹے کے کتنے ڈالر کماتے ہیں تو باپ غصے سے جواب دیتا ہے دیکھو میں ایک گھنٹے کے سو ڈالر کماتا ہوں یہی جاننا تھا تمہیں تو بچہ اگر سے جواب دیتا ہے کہ کیا آپ مجھے پچاس ڈالر دے سکتے ہیں باپ کے غصے میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا اور باپ نے کہا کہ اچھا تو تم یہ سارے سوال مجھ سے اس لیے پوچھ رہے ہو کہ تمہیں پچاس ڈالر چاہیے اور پھر وہ پچاس ڈالر سے تم کرو گے کیا فضول قسم کے کھلونے خرید ہوگے اور پھر کچھ دن کے بعد وہ کھلونے ٹوٹ جائیں گے تمہیں پتا ہے کہ میں سارا دن اتنی مینت کر کے یہ پیسے کماتا ہوں اور تم ہو کے مجھے کہہ رہے ہو کہ مجھے پچاس ڈالر دے دو تمہیں پتا ہے تمہاری تلین پر تمہاری صحت پر کتنا زیادہ ایکسپنس ہوتا ہے بچہ یہ ساری باتیں سن کے پریشان ہو جاتا ہے اور باپ آگے سے اسے کہتا ہے کہ جاؤ دفعہ ہو جو یہاں سے اور اپنے کمرے میں جا کے سو جاؤ صبح تم نے سکول جانا ہے تو بچہ اداسی سے اپنے کمرے کی طرف چلا جاتا ہے کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد باپ کو احساس ہوتا ہے کہ شاید میں نے گلتی کی ہے یہ میرا بیٹا کبھی مجھ سے کوسچن نہیں کرتا کبھی مجھ سے پیسے نہیں مانگتا اور اگر آج اس نے مجھ سے پچاس ڈالر مانگے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو لازمی ان پیسوں کی ضرورت ہے تو باپ اس کی کمرے کی طرف جاتا ہے دروازے پر نوک کرتا ہے پوچھتا ہے کہ بیٹا سو رہے ہو تو بچہ رو رہا ہوتا ہے تو باپ اس کے پاس جاتا ہے اور اس کو سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا چلو بتاؤ تمہیں پچاس ڈالر چاہیئے تھے یہ لو گیرا بیٹا پچاس ڈالر بچہ اتنے میں خوش ہو جاتا ہے اس کی چیرے پر خوش ہی آ جاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پچاس ڈالر پکڑتا ہے اور تکھیے کے دیچے سے ایک پچاس ڈالر کا نوٹ اور نکالتا ہے اور وہ ہنڈر ڈالر ہو جاتے ہیں اور اپنے باپ کی طرف کر کے کہتا ہے کہ بابا یہ لیں سو ڈالر اور کل کا ایک گھنٹہ مجھے دے دیں کیونکہ مجھے آپ کے ساتھ دنر کرنا ہے تو دوستو یہ ایک لیسن تھا ہم اپنی زندگی میں بہت زیادہ بیزی ہیں اور ہم اس بیزی زندگی میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگنور کرتے ہیں اپنے کام کی وجہ سے یاد رکھیں کہ یہ وقت آپ کے ہاتھوں سے فسل جائے گا لیکن آپ کی فیملی آپ کے وقت سے محروم رہ جائے گی تو دوستو جتنی زندگی ہارڈ ہو لیکن یاد رکھیں آپ کی فیملی کو آپ کی ضرورت ہے انہیں وقت دیں